نمشکار میں ہوں پوانتیاگی بول باگشور مہراج کی جے باگشور بالا جی مہراج کی جے آپ کو بتا دوں کہ اس دیش کے اندر جب سے باگشور بالا جی مہراج کی کرپا کا بخاند ضرور ہوا ہے اور جب سے باگشور دھام بالا جی کے دھیریندر ساستری ان کا دربار اور بھگوان حنوان جی کی کرپا اس کا چمتکار لوگوں نے دیکھا ہے پورے دیش میں کھلبلی مچ گئی ہے یوں تو دیش کے باہر بھی دھیریندر ساستری جی کے چمتکار یعنی بابا جی کا چمتکار ہوا ہے اور بابا جی مانے اگر بابا جی کہہ رہے ہیں تو جو میڈیا والے بابا بولتے ہیں وہ باگشور دھام بالا جی جو سرکار ہیں یعنی جو بالا جی ہیں ان کو بابا جی کہا جاتا ہے بابا جی دھیریندر ساستری نہیں ہے ان کے نام کے آگے ساستری لگا ہے اور وہ کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ میں کوئی چمتکاری انسان ہوں بھی کرپا ہوتی ہے وہ بابا جی کی ہوتی ہے یعنی بالا جی کی ہوتی ہے اور انہی کو وہ سرکار بھی بولتے ہیں لیکن اب اس کو لے کر کے جس طرح سے دیش کے اندر پروپگنڈا چلایا جا رہا ہے جس طرح سے باگشور دھام کے ورد ایک پورا طبقہ کھڑا ہو گیا ہے جو لوگ دھرمانترن کرنے میں لگے ہوئے تھے جو لوگ اس ادھیاتم کو سناتن سنسکرتی کو ماننے کو تیار نہیں تھے اور جھٹلا رہے تھے اب ان کے جو ایجنڈا ہے اس کو پراہار ہوا ہے اور اس پر چوٹ لگی ہے بوکلا گئے ہیں اسی میں سماجوادی پارٹی کے جو ایمل سی ہیں جو سوامی پرساد موری ہے جہاں انہوں نے پہلے رامچریت مانس کو لے کر کے ایک بھیانک ٹپنی کی اور انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو لکھی ہوئی کچھ چیزیں ہیں وہ غلط ہیں اور اس کو میں گرنت ہی نہیں مانتا اور رامچریت مانس پر بین کرنے تک کی بات انہوں نے کہی اتنا نہیں نہیں ان کی پارٹی کے کچھ لوگوں نے رامچریت مانس کی فوٹو کوپی پرتیاں وہ جلاتے ہوئے ایک ویڈیو بنایا جس سے کی اتر پردیش کا ماحول خراب ہو دیش کا ماحول خراب ہو اسی میں اب یوگی آدیت ناد جی آپ کو بتا دوں راجستان کے اندر ایک کارکم میں بول رہے تھے اور انہوں نے جو وقت دیا اس کے بعد تو آپ کو بتا دوں کہ کانگریس میں بھی کھل بھلی مچ گئی ہے اور جو دیرندر ساستری جی بولتے ہیں جو یوگی آدیت ناد جی بولتے ہیں یا جو بھی ہمارے بھارت کے سنت بولتے ہیں سناتن سنسکرتی پر جب بولیں گے تو اس دیش میں کچھ لوگوں کو پروبلم ہوتی ہے سوال ہے کیوں یہ دیش جو ہے یہ آج کا نہیں ہے یہ صدیوں سے ہے یہ سنسکرتی سناتن سنسکرتی صدیوں سے ہے سناتن کا مطلب ہی ہے جو آدی سے ہو آرمب سے ہو اور اسی لئے آپ کو بتا دوں جو یوگی آدیت ناد جی ہیں انہوں نے بولا کہ سناتن دھرم ہی بھارت کا راشتی دھرم ہے ہم یدی راشتی دھرم سے جڑتے ہیں تو دیش رکشت ہے یہ بتائیے کہ شبد میں کیا یوگی آدیت ناد جی نے کوئی ایسی بات بولی ہے کہ اس سے کسی اور ان دھرم کا اپمان ہوتا ہو لیکن اس کو لے کر کے جس طرح سے کانگریس کے سانسد ادیت راج کا بیان آ گیا انہوں نے اس کو دوسرے دھرموں سے جوڑتے ہوئے کہہ دیا تو اس کا مطلب تو باقی دھرم بیکار ہے یا باقی دھرم اب مطلب نہیں ہے اسی طرح سے آپ دیکھئے کہ دھیر اندر ساستری جی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ کیول اتنی بات کرتے ہیں کہ یہ جو دیش ہے یہ سناتنیوں کا دیش ہے اور انہوں نے کہا کہ سناتنی کے دیش میں جو ادھیاتم ہے وہ ہمارے بھارت کی آتما ہے آپ کو ایک ادھارن دیتا ہوں کہ ہمارے دیش کے اندر دو بڑے یدوں کا ورنن ہے اور دو بڑے گرنٹ ہیں ایک ہے رام چریت مانس یا رامائن اور ایک ہے مہابارت ان دونوں میں اگر آپ ایک چیز دیکھیں گے تو رام چریت مانس میں یا رامائن میں ورنن ہے رام اور رامن کے ید کا رام جی کا ید ہے تو اس میں وہ رامن یعنی اسوری سکتیوں کا بناش کرنے کے لیے ایدیا سے چلتے ہیں دو بھائی ان کے ساتھ ان کی پتنی کوئی سینہ نہیں کوئی پیسہ نہیں کوئی رتھ گھوڑے ہاتھی نہیں اور پیدل نکلتے ہیں ایک پرن کے ساتھ نشچر ہی نہ کرو مہی کی نہیں تبھی بسرام جب تک اس دھرتی سے نشاشر کا انت نہیں کر دوں گا میں بسرام نہیں کروں گا اور یہ شکتی آپ دیکھئے کہ عیشور یہ شکتی ادیاتمک شکتی تھی جس کے قارن سے سمدر کو لان کر رام جی کی پوری سینہ رامن کا بناش کر کے ادھا میں واپسی آئی کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رام اور لکشمن دو بھائی اور ان کے ساتھ ایک پتنی کیول تین جنہی ادھا سے چلے تھے چاہتے تو پوری سینہ لے جاتے لیکن دوسری طرف جو رامن تھا اس کے پاس سونے کی لنکا یعنی دھن اتنا تھا اس کے پاس بدھی اس کے پاس طاقت بہتر لوکوں پہ شاشن اتنا شکتی سالی لیکن جو ادھیاتم کی شکتی تھی اس کے قارن سے رام جی کا جو سنکلپ تھا اس سنکلپ کو وہ پورا کر کے آئے اور اسم یدیس ید میں سب سے زیادہ اگر بھومی کا تھی کسی کی تو وہ بالا جی سرکار کی یعنی حنوان جی کی شب جی کے افتار ہیں اور کس طرح سے انہوں نے لنکا میں جا کر سیتا ماتا کا پتہ لگایا اور اس کے بعد لنکا کا دین کر دیا یہ ہمارے ساستروں میں بتایا گیا ہے اور اس کو لے کر کے جب ہمارے ویدیش منتری ایس جی سنکر وہ دیکھئے وہ آئی ایس کی بھی ٹوپ لسٹ میں ہیں پڑھائی لکھائی کر کے تب وہ کہیں ویدیش سچی بنے ہیں ویدیش نیتی جانتے ہیں اور ان سے ایک پترکار نے پوچھا ہے یہ سوال پوچھ دیا کہ آپ کے حضاب سے اگر ہم راج نیتی کی بات کریں تو سب سے بڑا راج نیتی میں آپ کس کو اپنا آدرش مانتے ہیں تو انہوں نے کہا نشجت روپ سے ہنوان جی اور کرشن جی ہنوان جی کی آپ نیتی دیکھئے کہ ان کو جو ٹارگیٹ دیا گیا وہ اس ٹارگیٹ کو لنکا میں جا کر پورا کرتے ہیں پوری لنکا کو دہن کر دیتے ہیں سیتا ماتا کا پتہ لگاتے ہیں دودھ کی طرح سے پہلے رامن سے جا کر ملتے ہیں یعنی رام جی کا سندیس بھی دیا سیتا ماتا کو بھی سندیس دیا کہ آپ نشجت رہیے ہم اب اس کا بناش کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اکیلے سب کچھ کر کے نکھایا انہوں نے یہ ادھیاتمک شکتی کے بھل پہ ہوا اور ایسی انہیں گھٹنا ہے دوسری گھٹنا ہم لیتے ہیں مہابارت کی مہابارت کال میں ایک طرف کورو کی پوری سینہ سری کرشن جی کی سولہ اکشنی سینہ وہ بھی کورو کے ساتھ اور ایک طرف پانچ پانڈو ان کے ساتھ سری کرشن لیکن ادھیاتمک شکتی تھی تو کورو کا بناش ہوا اور یہ ہمارے اتحاس میں اس لیے لکھ دیا گیا کہ آنے والی پیڑیاں اور دنیا یہ سمجھ لے کہ یدی آپ کے پاس بہت دھن ہے یدی آپ کے پاس بدھی بھی ہے یدی آپ کے پاس بلشالی شینک بھی ہیں استر سستر ہیں اور اگر ادھیاتمک شکتی نہیں ہے آپ کے جیون میں سچیتہ نہیں ہے آپ کا چریتر نہیں ہے تو نشت جانیے کہ آپ کی پراجہ نشت ہے آپ کوئی بھی سنکلپ لے لیں وہ سنکلپ آپ کا پورا نہیں ہو سکتا اور اسی بات کو دھیر اندر سستری جی کہتے ہیں ان کے دربار میں جو جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں ان کے پاس ادھیاتمک شکتی ہے بالا جی سرکار ان کو وہ گیان دیتے ہیں اندر سے ان کے اندر وچار آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں یدی آپ کے جیون میں کچھ گڑ بڑی ہے تو آپ جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اپنا ایک گیان ہے اور پہلے جمانے میں کیول نبج پکڑتے تھے آپ کو کچھ بتانا نہیں ہے انہوں نے ایسے ہاتھ رکھا اور ہاتھ دیکھ کر ویج جی بتا دیتے تھے کہ بھئی آپ کے شریر میں یہ دکت ہے اور وات یا پت یا کف کی پروبلم ہے اور آپ اس کو ایسا اسیس کھانے سے ٹھیک کر سکتے ہیں بہتی ٹھیک ہوتے تھے وہ نبج دیکھ کر کے بیماریوں کو کیسے پکڑ لیتے تھے کہ بھئی آپ کی آنٹ کی پروبلم ہے یا آپ کے ہارٹ میں دکت ہے یا آپ کے لیور میں دکت ہے کوئی کہے گا یہ چمتکار ہے ہمارے ساستر کہیں گے نہیں یہ تو ویجان ہے ادھیاتم کا گیان جو ہے ادھیاتم جہاں ویجان ختم ہوتا ہے وہاں سے ادھیاتم شروع ہوتا ہے آج پوری دنیا اس بات کو مان رہی ہے تب ہی تو آپ دیکھئے کہ وشو میں آج یوگ دیوست منایا جا رہا ہے کیونکہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یوگ مانے کیول شاری رکریہ نہیں ہے یوگ مانے جوڑ کس سے آپ کا جو شریر ہے اس کے اندر جو آتما ہے اس کو سمجھنا اور پربو سے ملنا لکش تو وہ ہے شریر آپ کو پہلے شد کرنا پڑے گا اس کے لئے وہ کریاں ہیں لیکن آج سوامی پرساد موریہ جیسے لوگ دیرے اندر ساستری کو ڈھونگی بتا رہے ہیں ان پر بوال مچا رہے ہیں اس طرح کا اپمان کرنے کا عادکار اس دیش میں کسی کو نہیں ہے دیرے اندر ساستری جی میرے آدرش ہیں میں ان کا آدر کرتا ہوں کیونکہ وہ ایک مہنت ہے ایک سنت ہے اور وہ ہنوان جی کے بھکت ہیں تو میں بھی میرے آراد حنوان جی بالا جی مہاراج ہیں میں بھی ان کو مانتا ہوں وہ بھی ان کو مانتے ہیں اور وہ بالا جی مہاراج کی کرپا سے کروڑوں لوگوں کا لاب کر رہے ہیں پیسہ کمانے کے لئے نہیں نام کمانے کے لئے نہیں کیول اس بھاونہ سے کہ وشو کا کلیان ہو پرانیوں میں صد بھاونہ ہو یہی تو سناتن دھرم ہے سناتن جو یوگی آدیت جی نے کہا کہ جو سناتن ہے وہ راشتی دھرم ہے اور اگر راشتی دھرم سے جڑتے ہیں تو دیش کی رکشہ ہوتی ہے وہ یوگی آدیت ناد جی نے کہا ہے وہ کیوں کہا ہے کیونکہ آپ دیکھئے ہم کیا کہتے ہیں سناتن دھرم کیا کہتا ہے سناتن کہتا ہے کہ وسدیو کٹم کم یہ پورا وسدیو یہ سب ہمارا ایک کٹم ہے سب کو مل کر کے رہنا ہے اسی بات کو بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ادھگوشنا میں کہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس یہی سناتن ہے لیکن اس دیش میں سوامی پرساد موریہ جیسے لوگ کیا جانے ہیں سماج وادی پارٹی میں ہیں وہاں تو ویسے لوگ ہیں جو کبھی بھگوان کو مانتے ہی نہیں انہوں نے تو ایدھیا کے رام جی کے مندر میں بادہ پیدا کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہی نہیں ان کو تو بابر پریہ ہے بابری مجد کو انہوں نے جو ڈھانچا تھا اس کو بھی کہتے ہیں کہ صاحب بابری مجد اور اس کو کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو بھڑکانے کا کام کیا نیتے کار سے ایک اوپر گولی چلانے کا کام یدی کسی نے کیا وہ سماج وادی پارٹی تھی تو ان کو گیان نہیں ہے لیکن سوامی پرساد موریہ کا پہلے سے ہی رام چریت مانس پر ٹپنی کرنا اور آپتی جنک ٹپنی کرنا اور ان کی پارٹی کے دورا اس کو جلایا جانا اس پر حالا کی ایف آئی آر ہوئی ہے کاروائی ہو رہی ہے لیکن اب سوامی پرساد موریہ دورا باگشور بالا جی دھام سرکار کو ڈھونگی بتانا دھرینگر ساستری جی کو ڈھونگی کہنا یہ بہت بڑی ایک انہوں نے ایک میں کہوں گا کہ لائن پار کر لی ہے حد پار کر لی ہے وہ یہ نہیں سمجھتے ہیں وہ دیش کے سنتوں کا آپ مان کر رہے ہیں کسی سنت نے ان گصے میں کچھ کہہ دیا تو وہ کہتے ہیں سنتوں کے پاس تو طاقت ہوتی ہے شراب دینے کی انام رکھنے کی جرد کیا ہے شراب دے دیں اور مجھے بھزم کر دیں سوامی پرساد موریہ جی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں یہ اتنا اینکار ٹھیک نہیں ہے سماجبادی پارٹی میں آپ کو کیول مہا سچیو بنایا گیا ہے بھگوان نہیں ہو گئے ہو اور یہ جو سماجبادی پارٹی ہے اس کا جو حصر ہو رہا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہو ستہ سے باہر اس لئے ہو لیکن اب ان کے خلاب کاروائی کرنے کی مانگ اٹھ رہی ہے پورے دیس سے یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ ان کے خلاب این ایس سے لگایا جانا چاہیے کیونکہ ہندووں کی بھاوناوں کو آہت کیا جا رہا ہے کسی اور دھارمک گرنت کو یہ اس طرح سے جلا سکتے تھے کیا کسی اور دھرم کی کتاب کو یہ ایسا کہہ سکتے ہیں کیا کہ بین کرو یہ کہہ سکتے ہیں کیا میں کسی دھرم کا نام نہیں لے رہا ہوں لیکن کیا سوامی پرساد موریہ ایسے کہہ سکتے ہیں کیا کسی اور دھرم کے سنت مہنت یا گرو کو عدیاتمی گرو کے بارے میں یہ شبد استعمال کر سکتے ہیں جو انہوں نے دھریندر ساستری جی کے لئے کہا ہے کہ وہ ڈھونگی ہے ایسا شبد وہ کیول اس لئے بول پا رہے ہیں کہ ہندو سناتنی شہشنو ہے وہ سہن کرتا ہے وہ ہنسک نہیں ہے اور دھریندر ساستری جی کو تو عبادت ہو گئی ہے اس طرح کے شبد آپ دیکھیں مجھے بڑی آپتی ہے ان ٹی بی ڈیبیٹس میں اور چینل آئے دن یہ سوال کرتے ہیں وہ فلا آدمی آپ کو ایسا کہہ رہا ہے جی وہ مائنڈ ریڈر آپ کو ویسا کہہ رہا ہے جی ارے آپ بار بار اس بات کو ریپیٹ کیوں کرتے ہو پچاس سے ادھک نیشنل چینل جب ان کے پروگرام میں چنوتی سویکار کرنے کے لئے پہنچ گئے آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا اس کے بعد بھی آپ سناتن کی شکتی کو سویکار کرنے کو تیار نہیں ہو تو پھر مجھے نہیں کرنا ہے اپنے آپ کو پروگ بجرنگ بلی جی سب کا کلیان کرتے ہیں یہ میرا وشواس ہے اور میرا وشواس ہے تو میں اپنی شردہ اور وشواس کے قارن دھرندر ساستری جی کے دربار میں جاؤں یہ میری آجادی ہے اس میں کسی کو کوئی دکت نہیں ہے جس کو لگتا ہے کہ ہنوان جی کچھ نہیں ہے جس کو لگتا ہے دھرندر ساستری کچھ نہیں ہے نہ جائے لیکن میرے دھرندر ساستری جی پر کوئی سوال اٹھائے گا تو سمجھ لیجئے وہ بالا جی سرکار پہ سوال اٹھا رہا ہے ہنوان جی تو اس کو دیکھیں گے ہی پکا رکھئے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ یہ جو کرم بنایا ہے نا جو بھی لوگ بول رہے ہیں میں سوامی پرساد موریا نہیں سب کی بات کر رہا ہوں یہ جتنے بھی لوگ ہنوان جی کی شکتی اور بھکتی دھرندر ساستری جی کی ان دونوں کو نکارنے میں لگے ہوئے ہیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کچھ دنوں بعد آپ کو یہ ہنوان جی کے دربار میں ناک رگڑتے نہ آ جائیں نجر تو مجھے کہہ دینا لیکن یہ اس طرح کا پرہار بڑا دکھت ہے اشوبنی ہے اور اس پر آپ کو بتا دوں کہ دیش چپ نہیں بیٹھے گا سناتنی چپ نہیں بیٹھیں گے اور ہم قانون کا سہارا لیں گے اور قانون کے راستے اب ان کو بتائیں گے کہ آپ نے سناتن کا اپمان کیا ہے دھیرندر ساستری جی کا اپمان نہیں یہ پورے سناتنیوں کا اپمان ہے اس بات کو آپ اچھے سے سمجھ لو اور میں اس ویڈیو کے مادم سے ایسے وکیلوں سے آگرے کرنا چاہتا ہوں کہ جو سناتنی وکیل ہوں دیش بکت وکیل ہوں آگے آئیں اور وہ ایسے جو بھی لوگ ہیں ان کے خلاف دھارمک بھاونہ آہت کرنے کے نام پر ایف آئی آر درج کریں اور ان کے اوپر کاروائی کریں میں راجنیتک وشلیشک اور پترکار ہوں تو میرا اپنا کام کیا ہے کہ میں اپنی بھاونہوں کو اس چینل کے پرتی پرکٹ کر رہا ہوں دوارا اب آپ بھی اس ویڈیو کو اتنا شیئر کرنا کہ جو سماجوادی پارٹی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں اور جو بھی اس طرح کا دست پرچار کرنے میں لگے ہوئے ہیں ان سب تک یہ ویڈیو پہنچ جائے اور ان کو پتہ لگ جائے کہ بھائی اب سناتنی جاگرت ہو گئے ہیں اب وہ سمجھ گیا کہ آپ کچھ بھی بول دو گے ہیں اور ہم چپ چاپ بیٹھ کے سن لیں گے نتاؤں کے قلاب اور جو لوگ میڈیا کے جریعے یہ مائنڈ ریڈر الٹے سیدھے حرکتیں کر کے جادو ٹونا ٹوٹکا اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان سے کیول میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ یدی ان میں کوئی ہمت ہے تو جو دوسرے دھرم کے لوگ پھالتوں کی بکواس کر رہے ہیں اور دھرمانترن کرنے کا کام کر رہے ہیں انہیں بھی چنوتی دیں اور میڈیا کو ساتھ لے کے جائیں اور پھر ہمیں ویڈیو ڈال کے بتائیں کہ بھائی ہم نے دھرمانتر ساستری جی کو چنوتی دی تھی دیکھئے ہم اس جگہ بھی گئے لیکن مجھے پتا ہے کہ آپ نہیں جائیں گے تو اب سمیں آ گیا ہے سناتنیوں کے جگرت ہونے کا اور سوامی پرساد موریہ جیسے ان سماج وادیوں کو سبق سکھانے کا اور جیسا میں نے کہا کہ قانون کے راستے ہم یہ سبق سکھائیں گے اور یوگی آدھت ناجی سے تو مجھے امید ہے کہ جرور ان کا علاج کریں گے آپ کی کیا راہ ہے کمنٹ بوکس میں جرور لکھیں اور اس ویڈیو کو ہر سناتنی کے موبائل تک پہنچائیں یہ آپ کی جمعہ داری ہے بندے ماترم جائے بالا جی مہاراج